بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم سٹوڈنٹ یہ آپ کا انگریش 101 کا جی ڈی پوئے ہے جی ڈی پوئے ہے جو ہم نے فرس سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم نے دیٹیل میں لاس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اب ہم سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کریں گے یہ ہے کہ کہ آپ اپنی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں چینجنگ نہیں لاسکتے کب تک جب تک آپ سٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون آپ اپنے کمفرٹ زون سے یعنی کہ آپ کے آرام والے لیول سے جس کو آپ ایس کنسیڈر کرتے ہیں اس سے آپ سٹیپ آؤٹ نہ ہو اس سے آپ باہر قدم نہ رکھیں تبدیلی انقلاب اس کو ہم انقلاب کے زبان میں پڑھتے ہیں کہ انقلاب وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ کا کمفرٹ زون ختم ہوتا ہے آپ کے کمفرٹ زون جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی لائف چینج شروع ہوتا ہے بی سیریس اسٹیٹمنٹ کو آپ اگین سمجھیں اسٹیٹمنٹ پہ آپ نے جس کومنٹ کرنا ہے اب آپ نے اس کو دیٹیل میں اگر ڈسکرائب کرنا ہے آپ اس کو اپنا پورا جی ڈی بھی دیکھ لیں آپ کو ورڈز کتنے کہے گے ہیں آپ کو جتنے ورڈز بھی کہیں گے ہیں اس طرح آپ نے اس کو کومنٹ کرنا ہے آپ سمجھیں اس کو کہ آپ کی جو لائف ہے یعنی کہ میں کوئی چھوٹی سے اگزامپل دیتے ہوں اب آج کل سردی ہے تو صبح اٹھنے کو دل تو کسی کا بھی نہیں کرتا بستر سے باہر نکلنے کو اب تو جب بندہ بستر سے ہی نہ باہر نکلے کچھ بھی نہیں کر پائے گا ناشتہ اسے لے کر اور اپنے سارے ضروری ضروری کام جتنے بھی ہیں کوئی بھی نہیں ہو سکتے مجھے وہ آپ کا بیٹ سمجھیں آپ کے لئے کمفرٹ زون ہے آپ کا بلینکٹ آپ کا بیٹ سارا اب جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے سٹیپ آؤٹ نہیں ہوں گے آپ کے سارے کام ایسی رہ جائیں گے تو جو چینج ہے وہ بھی کہاں بگن کرتا ہے جہاں آپ کا کمفرٹ زون ختم ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو ویسے اگزامپل دی سمجھانے کے لئے لیکن ان ایکچوال میں وہ اس میں دوسرے لائف کے دوسرے چینج کی بارے میں بات کر رہا ہے آپ نے پہلی ویڈیو آئی ڈونٹ نو دیکھی ہے کہ نہیں اس میں پہلے جو ٹاپک ہمارا اس کا فس والا ٹاپک اس کو ہم نے ڈسکرائب کیا اب یہاں پہ ہم سیکنڈ کو ڈسکرائب کریں گے اس میں بھی میں نے اسی طرح آپ کے لئے یہ سیمپل پریپیر کیے میں سٹارٹ اپ تین چار بنائے میں ہیں آپ نے سٹارٹ اپ لینا ہے اور خود سے آگے اس کو پروسیڈ کرنا ہے اپنے جی ڈی بی کو تاں کہ آپ کا پلیجریزم نہ آئے اور جو آپ کی یونیورسٹی کے طرف سے مارکنگ میں سختی ہوئے آپ کے جی ڈی بی میں آپ کے اسائنمنٹس میں وہ آپ کے مارکس اس سے متاثر نہ ہو سکیں زن کی نعمت ہے لیکن جو سکسسفل پیپل کامیاب لوگ ہیں وہ اس کو ایز این ایڈوینچر پرسیف کرتے ہیں لائف کو زن کی میں بہت سے اتار جڑا ہوتے رہتے ہیں لیکن سکسسفل پیپل کامیاب لوگ ہیں وہ تمام اپس این ڈاؤن سے گو تھو ہو جاتے ہیں گزر جاتے ہیں آرام سے تو جو زندگی کو ایز این ایڈوینچر پرسیف کرنا اور جو زندگی کے لائف کے اپس این ڈاؤنز ہیں وہ ایک پسند کو میچور بناتے ہیں آپ نے دیکھا اس میں میں نے کہیں بھی چینج کی بات نہیں کی کیوں نہیں کی بھلا کیونکہ یہ سٹارٹ اپ ہے اس کو آپ آگے فردر لے کے جاتے جائیں گے آپ اس میں بتائیں گے کہ جو لوگ زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہ زیادہ میچور ہوتے ہیں اور اگر وہ خود کو کمفرٹ زون میں رکھیں وہ ایسی جو انکمفرٹیبل سیچویشن ہے اس کے سامنے جانے سے گھبرائیں ریسکس نہ لیں اور خود کو مشکل صورتحال سے بچاتے رہیں ساری جن کی تو وہ کمفرٹ زون میں خود کو رکھیں گے جب تب وہ کمفرٹ زون میں رہیں گے ان کی لائف میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا کوئی بڑی چیز کوئی بڑی اچیومیٹ جو اچیف کرنا ہو چاہتے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ پائیں گے جب تک خود کو وہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکال لیں گے آگے سیکنڈ دیکھیں لائف از نوٹ بیڈ اف روزیز یہ بھی اگین سٹارٹ اپ ہے میں آپ کو اگین بتا رہی ہوں اس کو آپ نے مرج اٹ نہیں کرنا ہے یہ اگر آپ سارے ملالیں گے تو بالکل آپ کے جی ڈی پی کا بیڑا گھرک ہو جائے گا یہ علیدہ علیدہ سارے سٹارٹ اپ ہیں اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے یہ صرف آپ کو میں نے ایک تنکنگ پروائیڈ گیا اس کو آپ نے فردر خود پوسیڈ کرنا ہے کہ زندگی جو ہے وہ یہ بیڈ اف روزیز نہیں ہے یہ تو ایک کوٹیشن بھی ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سے کتر آتے ہیں کیوں بھلا کیونکہ وہ حقیقت کا سامنا کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ خود کو کمفرٹ زون میں رکھنا چاہتے ہیں اور بکرز دیو ناٹ فیس اینی ڈیفکلٹی وہی بات جو میں قردو میں بتا رہی ہوں کہ لوگ مشکلات سے انکمفرٹیبل سیچویشن سے جو ان کی کمفرٹ زون سے باہر نکالے اس سے گھبراتے ہیں اس سے کتر آتے ہیں آوائیڈ کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ فیلیر سے ڈلتے ہیں اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ جاتے ہیں کہ اگر میں نے خود کو مطلب مشکل میں ڈال کے اپنا کمفرٹ زون ختم کر کے بھی یہ کام کیا اور پھر بھی اس میں کامیاب نہ ہوا پھر بھی جو میری ایچیومنٹ ہے وہ مجھے ایچیومنٹ نہ ہوئے تو پھر مطلب وہ فیلیر سے اس طرح کے خوف سے وہ ڈرتے ہیں وہ پھر بھی نہیں کرتے تو اب یہ تو ایک ویسے ہی گولڈن لوار آپ سمجھ لیں ہے نا کہ ٹرائے 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 گین تیلیو سکسس مطلب یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا با کہ آپ ایڈ فرسٹ پوائنٹ آپ کو مشکل کام کریں گے خود کو ایڈ رسک آپ کریں گے تو آپ اس میں ہنڈر پرسن سکسسفل ہو جائیں گے ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کی باتیں ان کی قوٹیشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگین میں بتاؤں میں نے پھر سے اسی لیے نے صرف ایڈ کی کہ وہ آپ سارے لکھ لیں گے اور آپ کی اگین جی ڈی بی پلیجر آئیز ہو جائے گا آپ اس کو تھوڑا سا سرچ اوٹ کریں گے اس پر قوٹیشن آپ کسی کے ایڈ کریں وہ آپ کا پلیجر آئیزم نہیں ہوتا وہ آپ ایسے ایڈ کریں کہ فلان نے فلان بات کئی گیا ٹھیک آپ اس کا نام لکھیں نیچے اس کا انویٹیڈ کام آج میں کوٹ لکھیں اچھے طریقے سے تانکہ پتہ چلے کہ آپ نے اپنے جی ڈی بی کے لیے سرچ اوٹ کیا ہے تب ہی آپ کو کوٹیشنز ہوئی ہے وہ چیزیں ملی ہیں ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو زنگی کے اتار چڑھا ہوتے ہیں وہ ایک انسان کو مچور کرتے ہیں اس کی منٹل جو ہے وہ گروت کا سبب بنتے ہیں اس کو آپ لے کے آگے چل سکتے ہیں آگے نیکس دیکھیں اللہ پاک نے کسی بھی وہ شیر بھی یا اردو کا وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال آپ جس کو نہ ہو خیال خود جس کو اپنی نہیں ایسے ہیں کہ نہ ہو خیال آپ جس کو اپنی حالت کے بدل لے گا ایسے کر گئے تھوڑی وڈیفیکیشن ہوئی تو اس کے لیے معذرت تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایسے نہیں ایڈ کریں گے آپ اپنا سارا لکھیں گے جو ڈی پی لاسٹ میں آپ کو ایسی بات لکھیں گے جو اس شیر سے ریلیٹ کر رہی ہوگی ٹھیک ہے اور اس شیر کو ریلیٹ کر کے اس بات سے وہ انگلیش میں ڈیفینیٹلی آپ لکھیں گے لیکن یہ پویٹری ہے بکرز یہ آپ کی نگلیچ میں ہے تو آپ اس کو اردو میں شیر کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسپٹیبل ہوگا اس سے آپ کا جی ڈی بھی خراب نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے چیزیں آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ تابع کریں گے جب آپ سرچ اوٹ کریں گے کہ کسی بھی بندے کو اپنی پرسنیلٹی کو شیپ اوٹ کرنے کے لیے خود کو میچور کرنے کے لیے جو چیلنجنگ سیچویشن ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے وہ اب ایسے ہوگا کہ آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے کوئی بھی مشکل کوئی بھی چیلنجنگ سیچویشن ہے کوئی آپ کے لیے انکمفرٹیبل سیچویشن ہے مطلب کوئی مشکل بھی آپ میں آئی بھی ہے کہ ایسی چیز جو ایک نارمل پرسن کے لیے دیفکلٹ ہے فیس کرنا آپ اس کو فیس کریں گے وہ چیز آپ کے پرسنیلٹی کو گروپ کرے گی ٹھیک ہے آپ کو میشور کرے گی یہ چیزیں آپ کو سمجھا تو رہی ہوں لیکن آپ نے لکھنے ہی ہے خود نیکس دیکھیں یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے that is because اللہ would not change a favor which he had bestowed upon a people until they change what is in themselves وہی جو اوپر کیا ہے اس کا یہ as it is ترجمہ ہے یہ سورہ انفعال کی آیت ہے غالبا آیت ورس نمبر فورٹی ٹو یا فورٹی ٹری آیت نمبر ٹھیک ہے پیاریس سیارت تالیس آیت سورہ انفعال کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ ایک سٹارٹ اپ ہے یا یہ دبست سٹارٹ اپ ہے ٹھیک ہے کہ آپ پہلے بتائیں کہ یہ قرآن کی اب اس کو آپ نے اپنے ٹوپی کے ساتھ خود ریلیٹ کرنا ہے کہ جب تا خود کوئی ایک اور بھی اور بھی بہت سیائیت اس میں آ جاتی ہے لیکن میں نے وہ نہیں ایڈ کی آپ کو کنفیوز نہ ہو جائیں آپ تاں کے اور پھر آپ سارے کافی بھی تو کر لیتے ہیں گندے بچیوں کی طرح پھر وہی پلیجریز ہمار جاتا ہے اس کو آپ آگے مینٹین کریں گے کہ جو انسان جب کوئی بھی قوم جب اپنے خود حالت نہیں بدلنا چاہتی خود کو کنفرنٹ زون سے نہیں نکالتی تو تب تک اس کا جو اس کی تقدیر ہے اس کی حالت ہے وہ ایسے ہی جیسے پہلے چل رہی ہوتی ہے کیسے چلتی رہتی ہے چینج اس کے لائف میں نہیں آتا نیکسٹ is how a person reacts in difficult situation کہ کوئی بندہ مشکل صورتحال میں کیسے ریاک کرتا ہے is an exact behavior and attitude of that person وہ اس شخص کا اصل behavior ہوتا ہے مطلب عام میں وہ جتنی مرضی باتیں کرتا رہے ہیں عام صورتحال میں جب کوئی مشکل نہ ہو اس کے سر پر یہ چیزیں ساری بتانے کا یہ مطلب ہے کہ جو مشکل situation ہے جو difficult situation جو comfort zone سے نکلنا ہے وہ ساری چیز آپ کی personality کے اور آپ کا جو اندر کا انسان ہے مطلب جو آپ کا exact face ہے وہ shown up کرتا ہے لوگوں کے سامنے تو enormous circumstances no sorry one can pretend and display whatever he wants to show مطلب عام صورتحال میں ایک بندہ کچھ بھی pretend کر دے کچھ بھی display کر دے مطلب جو وہ دوگوں کو دکھانا چاہتا ہے جو وہ بننا چاہتا ہے بڑا تیسمار خان وہ بن سکتا ہے لیکن جب وہ کسی مشکل صورتحال میں ہو پھر اس کی personality کی جو real face ہے وہ پتہ چلتا ہے تو اپنی personality کو grow up کرنے کے لیے خود کو مشکل صورتحال میں دالتے رہنا چاہیے اور comfort zone سے step out ہی رہنا چاہیے تاں کہ آپ کی جو original personality ہے وہ grow ہو سکے ٹھیک ہے a man is not known by what he claims ایک بندہ اس چیز سے نہیں جانا جاتا جو وہ دعوے کرتا ہے وہ مشکل میں کس طرح سے ریق کرتا ہے اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے مطلب اس کی original چیز وہ جو باتیں ساری اوپر بتائیں صرف لفظوں کا چینج ہے بات سارے میں ایک ہی ہے آگے لاست دیکھیں کہ جو مشکل صورتحال ہے وہ انسان کی جو ایکزیک پرسنیلٹی اس کا ایسنس ہے اس کی شخصیت کو نکھار کر سامنے کرتے ہیں ٹھیک ہے نارمل میں ایسا ہوتا ہے کام جو مومیٹس ہوتے ہیں سکون کوئی مستانی ہوتا a man wears many masks and acts as equal but as soon as he is faced with danger مطلب عام صورتحال میں کوئی بھی اس میں کسی کے سامنے خوشیامد کا ماسک پہن لے گا کسی کے سامنے بہت مسکینوں والا ماسک پہن لے گا بہت اچھا بننے والا ماسک مطلب وہ جس طرح چائر ایک کر سکتا ہے لیکن جب وہ کسی danger کو face کرتا ہے کسی tragedy کو shock کو کسی difficulty کو کسی adventure moment کو تو کیا ہوتا ہے all the masks come off and whatever darkness or light inside is inside تو سارے marks کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے darkness ہے اندھیرہ ہے یا پھر light روشنی ہے clear ہو جاتا ہے اب اس کو آپ آگے فردر جوڑیں تو اس لیے کہ انسان کی جو exact personality ہے وہ جو difficult situation میں tragedy میں danger میں fox میں adventures میں grow up ہوتی ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ خود کو comfort zone سے الیدہ رکھتے ہوئے خود کو danger tragedies کے سامنے رکھے تاں کہ وہ اس کو face کر کر کہ اس کی جو personality ہے وہ grow ہو جائے گی تو وہ sudden اس کو کوئی shock بھی لگے گا تو کیونکہ اس کی personality brought up ہوئی ہوگی اس situation کے حوالے سے grow ہوئی ہوگی اچھا اس میں میں آپ کو example دیتا ہوں کہ sometime ایسا ہوتا ہے اب میں ایسے تو بات نہیں کروں گی ہم series کی کسی بات کر لیتے ہیں آپ نے میں بھی کوئی دیکھا اس series میں تو ویسے دیکھتی نہیں نا میری آنکھوں سے اس طرح گزرائے لیکن ایک کوئی ہے مطلب بہت بچپن میں شاید دیکھا تھا وہ اس طرح تھوڑی تھوڑی اس کی جلکیاں ہوتا ہے نا مائنڈ میں رہ جاتی ہیں تو ایسے ہے اس میں ایسے ہوتا ہے ایک پرسن ہوتا ہے وہ نا مطلب اس کو کافی وہ رسکی کام کرتا ہوتا ہے یہ operations یہ وہ میں بھی کسی جنسی سے اس کا تعلق ہو whatever might be anything else اوکے تو وہ اس طرح کرتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پکڑا جائے گا جب پکڑا جائے گا تو وہ ظاہرہ جان ہی لے سکتے ہیں مطلب وہ جان جساں ڈائیک نہیں لیتے وہ دیفرنٹ اس کو عذیتیں دیتے ہیں تارچر کبھی شاکس لگاتے ہیں کبھی سلو پائزن دیتے ہیں یعنی کہ وہ عذیت جس سے برداشت کرے ٹھیک ہے اب وہ خود کو اس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ خود کو روز خود سلو پائزن دیتا ہے وہ مطلب بہت چھوٹی سی دوست سے جب سٹارٹ کرتا ہے پھر وہ اندر جاتے ہیں تو یہ آپ نے اگر کسی کا میڈیکل بیگرونڈ ہے تو اس کو پتا ہوگا پھر آپ کی باڈی خود ہی اس کے اگینسٹ انٹی جنز تیار کرنے لگ جاتی ہے مطلب کوئی بھی آپ کے اندر چیز جائے ایسی جو آپ کی باڈی کی اگینسٹ ہو آپ کے لیے حام فول ہو تو آپ کی باڈی کا جو دیفینس سسٹم میں اللہ پاک نے بنایا ہے وہ اس کے اگینسٹ انٹی جنز تیار کرتے ہیں انٹی جنز انیمیز مطلب سولجرز وہ اسے جو پائزن انٹیک کیا ہوتا ہے آپ نے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے دائی جیسٹی سسٹم کے لیے حام فول ہو تو وہ اس کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے ان کی وہ انٹی جنز کی اور وہ جو پائزن ہے اس کی تو اب اگر انٹی جنز زیادہ آپ کے پار فول تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کالی با جاتے ہیں ڈومینٹ ہو جاتے ہیں اور آپ اس پائزن سے محفوظ جاتے ہیں اچھا تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھے کہ وہ پیٹسن جو کرتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا خود کو دوست دیتا ہے پائزن کی مطلب بلکل تھوڑی سی تو اس کے باڑی میں انٹی جنز بن جاتے ہیں پھر ایک ہفتے بعد یا چار پانچ دن بعد وہ ایک اس نے رکھا ہوتا ہے نا پراپر سیٹ اپ اتنی دوست کہ اس کے لئے نقصان دینا پھر وہ تھوڑی زیادہ کر دیتا ہے مطلب تھوڑی تو پہلے گئی ہوتی ہے پھر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے پھر تھوڑی اور زیادہ مطلب جو اس کا سٹیمنہ ہے اس کا ڈائیجیسیف سسٹم ہے وہ ایمیون ہوتا جاتا ہے وہ زیادہ چیز لینے کے مطلب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز سے اس کو کوپ اپ کر سکے وہ اس سے فائٹ اوٹ کر سکے وہ لڑ سکے اسے اس طرح ایسا ہوتا ہے کہ الیکٹر شاک دی جاتے ہیں کچھ لوگوں کو وہ بلکل تھوڑے تھوڑے کر کے مطلب خود کو اس کے قابل بناتے ہیں کہ وہ تھوڑے بردائش تھوڑے پھر زیادہ زیادہ مطلب ایک دم سے وہ اس کو اگر کس چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لئے مشکل نہ ہو مطلب وہ پکڑا بھی جائے تو خیر آپ نے اس طرح کے میں بھی سیریز دیکھے ہوں یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے ایک کمپلیکس سی اگزامپل دیا کہ ہم خود کو جب تک کمفرٹ زون سے نہیں نکالیں گے ڈیفکلٹیز میں نہیں ڈالیں گے تب تک ہماری پیسنیلٹی گروہ نہیں کرے گی مطلب چھوٹی چھوٹے رسک لیں چھوٹے چھوٹے ایڈوینچرز کریں چھوٹے چھوٹے یا نہ کہ مطلب اس میں کامیابی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر آپ اس کالٹرنیٹیو ہمیشہ تیار رکھیں تاکہ آپ خود پریشان نہ ہو اور آپ ڈیفکلٹ سیچویشن سے گو تھو ہو کر اپنی پیسنیلٹی کو بولٹ کریں یہ میں آپ کو سمجھانی رہی یہ سب آپ نے اردو میں لکھنا ہے اس میں یہ اردو میں بتا رہی ہو آپ نے انگلیش میں کر کے اپنے جو ڈی بی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اگین بتا رہی ہو آپ کو اس کو آپ نے مرز نہیں کرنا اگر آپ نے یہ سارا کر کے لکھ آپ کو بالکل خراب ہو جائے گا یہ سارے سٹارٹ اپ ہیں ان میں سے کوئی بھی سٹارٹ اپ لیں اور اپنے جو ڈی بی کو آگے آپ کنٹینیو کریں اگر آپ نے پہلے والا ٹاپک کرنا ہے تو پچھلی ویڈیو دیکھیں ورنہ یہ اگر آپ نے پہلے والا ٹاپک کرنا ہے